مرد آباد کنارہ لگتا ہے اور اینڈ پہ پھر پاکستان مرد آباد کنارہ لگتا ہے یہ نوبت ابھی تک تو نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کرے کہ آئے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وقت پہ راؤ انوار کے ساتھ انصاف ہو چکا ہوتا تو ایسی تحریک جنم نہ لیتی وقت پہ گستاخ رسول کو فانسی دے دی جاتی تو عوام قانون ہاتھ میں لے کے مشل خان کو قتل نہ کرتی وقت پہ آسیہ ملونہ کو فانسی دے دی جاتی تو نہ سلمان تاثیر والا کیس ہوتا نہ ممتاز قادری والا کیس ہوتا وقت پہ انصاف ہوتے تو کبھی ملک نہ بند ہوتے وقت پہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ ہر فلامے میں کس نے ترمین کی اور اس کو سزا دے دی جاتی تو آٹھ لوگوں کے جنازے ہمیں فیضاباد سے نہ اٹھانے پڑتے وقت پہ انصاف ہوتا تو پاکستان کا کیا ہی حال ہونا تھا مگر افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ ہمارے پشتون بھائی بھائی وہ کوئی بے وکوف ہے جو خمخہ میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو منظور پشتین سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ جو پورے بلوچستان کے پشتون نکل آئے سڑکوں پہ کلہ صحف اللہ اور کوئٹہ کے جو پورے کے پشتون نکل آئے کوئی تو ان کے دل میں درد ہوگا نا کوئی تو ان کے دل میں ایک نفرت ہوگی جو انہیں نکال لائی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے اس کو اوورکم کریں ہماری پالیسیز غلط ہوتی ہیں میں جب پینٹ کوٹ پہن کے جا رہا ہوتا ہوں اپنی گاڑی میں تو مجال ہے کوئی مجھے روکے اور وہی شہیر سے آلوی جب شلوار کمیز اور ویس کوٹ پہنتا ہے اوپر شترالی ٹوپی پہنتا ہے تو ہر بندہ روکتا ہے آپ بھی کدھر جا رہے ہو کاغذات دکھاؤ لائسنس دکھاؤ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ گھر کدھر ہے گھر کا پتہ بتاؤ نمبر پلیٹ کس طرح ہے وہ سب کچھ بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جو کاغذم پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں پھر میں انہیں دکھا تو ان کے مرضی کا کاغذ لیکن بات یہ ہے آج سے چار پانچ سال پہلے اور بالخصوص مشرف کے دور میں ٹی وی پہ ایڈز چلا کرتے تھے کہ دہشتگرد کو دیکھیں تو فوراں آپ حکومت کو بتائیں اور اس نمبر پہ کال کریں اور دہشتگرد کا حلیہ پتہ کیا بتایا جاتا تو شلوار کمیز پہنے میں چھترالی ٹوپی پہنی وی زلفے رکھیمی ہے اور اس نے جو ہے نا داڑی رکھی وی یعنی مکمل سنت کے مطابق جو بندہ چل رہا ہے اسے آپ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ کچھ پڑھڑا ہوگا آہستہ آہستہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق چل رہا ہے اور اس درود شریف کا ورد کر رہا ہے تو آپ اسے دہشتگرد کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اتنا یہ ہمارے اندر گھس چکا ہے یہ کانسپٹ کہ آج اگر کسی بندے کی داڑی زرسی زیادہ ہو تو یونیورسٹیز میں اسے کہتا ہے کیا دہشتگردوں والے تو انہیں حلیہ بنایا ہوئے ناؤزب اللہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے پتھان بھائیوں کی تو اکثریت کا حلیہ اسی طرح ہوتا ہے اور جب انہیں بار بار اشاروں پر روکا جاتا ہے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں پنجابی ہوں مجھے جب شلوار کمیز میں میں جاتا ہوں یا ہلکی سی داڑی میری بڑھ جاتی ہے تو فوراں روک کہاں بھی کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو شناختی کاٹ اور وہی شہیر صاحب جو ہے نا وہ وہ پینٹ کھوٹ پین کے جا رہے ہیں ان کے لگا کے کسی کی مجالے روکے ہو مفت مسرود بھی مار دیں گے کہ کوئی صاحب جا رہا ہوگا یہ دول سٹینڈرڈز ختم کرنے ہوں گے تو یہ تحریکیں خود بخود ختم ہو جائیں گی بلکہ یہ تحریکیں شروع ہی نہیں ہوں گی اگر اس طرح کی دول سٹینڈرڈز نہ ہوتے ہمارا میار امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے اور ہے ہمارا میار آج پریس کانفرنس کر کے ہمارے یہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈراؤن اٹیک پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے تو جناب جو فاتا میں ڈراؤن اٹیک ہوتے ہیں وہ فاتا کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے تب آپ کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوتا تب آپ کی غیرت نہیں جاگتی کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے آپ اپنا دورہ میار نہ رکھیں تو شکر کریں شکریہ ادا کریں سرفاز بکٹی اور جنرل ناصر خان جنجوہ کا کہ بلوچستان واپس ہمیں مل چکا ہے یہ آپ کی غلط پالیسیز اور تھرڈ کلاس پالیسیز کی وجہ سے ملک اس نتیجے پہ پہنچ رہے اور یہ تحریک مجھے بہت غلط جگہ پہ میس یوز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان اسے ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے کہیں سے ان پی کو بیچ میں ملا کے کہیں سے وہ اچھکزئی کو بیچ میں ملا کے جو کبھی پاکستان کے حامی نہیں رہے جو درد رکھتے ہیں یہ منظور پشتین جیسے لوگ ان بیچاروں کے درد کو بھی میس یوز کیا جائے گا مستقبل میں تو بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان کی ڈیمانڈز کو مانا جائے پشتون ہو پنجابی ہو بلوچ ہو یا سندھی ہو یا کشمیری ہو یا گلیتی ہو اسے عزت دینا سیکھو تاکہ وہ اپنی پہچان پتھان یا پنجابی سے نہ کرائے وہ اپنی پہچان مسلمان اور پاکستانی ہوتے ہوئے کرائے